وَقَذَلَكَ نُفْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹیں سوچیں غور کریں رجوع کریں اب ایک واقعہ آرہا ہے ایک شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں بیسے تو یہ واقعہ ہے یہ صرف کوئی تشمیح نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو بہت اس پر اکرام فرمایا ہو بہت انام کیا ہو لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباست کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بلکل شیطان کا چیلہ بن کر رہ جائے یہ بلعام بن باورا اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے یہ ایک اسرائیلی تھا بہت نیک عابد زاہد عالم تورات کا بہت بڑا عالم خابد اور زاہد اور لوگ جو ہیں اس کی بہت عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور یہ اللہ میں سے تھا نبا ہے اس لئے یہ واقعہ ہے یہ صرف مثال نہیں ہے ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت بذرگ تھا یعنی جو آیات جو ہیں یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لئے آ رہا ہے فَنْسَلَقَ مِنْهَا مُوْقْس میں سے نکل بھاگا فَاتْبَاهُ الشَّيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر اِنَّا عبادی لَحِسَلَقَ رَحِبْ سُلْطَان کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے غلطی خود کرے گا اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے بُرے کو گھر تک پہنچا کے رہنا کہ اب یہ کہ اسے کئی راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ آخری بُرائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا وَتْلُ عَلَيْهِمْ عَبَالَ لَغِيْ عَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْصَلَقَ مِنْهَا فَاتْمَهُ شَيْطَان فَقَانَ مِنَا الْغَاوِينَ تو وہ ہو گیا گمراہوں میں وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے اور روچہ مقام دیتے وَلَاكِنَّهُ أَخْرَدَ إِلَّا الْعَرْضِ مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا یہ زمین کی طرف دھستا کیا ہے ایک ہمارا جسد ہے یہ حیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اور اس کے تقاضے ہیں ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ان کے درمیان کا شاکش ہے روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا فُلُو شَائِنْ يَرْجِوَ إِلَا اَسْلِحِ ہر شئے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف اپنے ممبے اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے وہ اوپر سے آئی ہے یہ جسم جو ہے یہ ہمارا حیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں یہیں کا مال و مطا ہو یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے ساری چیزیں یہ اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں عیش میں دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے بابر و عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا فَنْصَلَخَ مِنْهَا اب وہ روح سسکتی رہے گی احتجاج کرتی رہے گی سسکتی رہے گی ایک وقت میں آ کر شاید وہ بر جائے اس پر موت وارد ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقمرہ بن جائے یا تازیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان حقیقت میں وہ انسان تو مر چکا اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے وہ انسان انسان جو تھا وہ تو مر چکا تو یہ ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَّنْ لَرْبُ زمینی خواہشات زمینی آرزویں یہ نچلے درجے کی صفلی قسم کی خواہشات صفلی آرزویں اور اومنگیں وَتَّبَا حَوَا هُو اور اس نے پینوی کی اپنی خواہشات کی فَمَسَلُهُكَ مَسَلِ الْكَلْ تو اس کی مثال کتے کسی ہیں انتاملانے ہی یلحس اور تطرق ہو یلحس وہ ہر وقت ہی ہاپتا رہتا ہے کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تنبی ہاپے گا اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہاپتا رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی لیکن وہ بدوقت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے معنی ہاپنے لگا اور زمین ہی کی طرح اور کتہ آپ نے دیکھا وہ چلتا ہوا سونگتا جاتا زمین کو ہر وقت سونگے گا زمین کو ذَلَكَ مَسَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جہاں نے ہماری آیات کو جھٹلایا